نائب شدر کے طور پر سالار سکندر نے افریقہ کے لیے کسی انسان کی طرح نہیں مشین کی طرح کام کیا تھا اس کی ملازمت کا دورانیاں افریقہ کی تاریخ کے سنہرے ترین سالوں میں گردانا جاتا تھا وہ افریقہ میں تقرر ہونے سے پہلے افریقہ کی معیشت کا ماہر سمجھا جاتا تھا لیکن وہاں اپنے قیام کے دوران سالار سکندر افریقہ کے انسائیکلوپیڈیا میں تبدیل ہو گیا تھا افریقہ کا کوئی ملک یہ علاقہ ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں معلومات اس کی انگلیوں پر نہیں تھی اور جہاں اس نے کانٹیکس نہیں بنائے تھے وہ ورلڈ بینک کی نمائندگی کرتے ہوئے افریقہ کی فلا اور ترقی کے لیے کام کی خواہش رکھتے ہوئے جیسے وہاں ایک دو دھاری تلوار پر چل رہا تھا اسے ورلڈ بینک یعنی عالمی طاقتوں کے عداف بھی حاصل کرنے تھے انہیں ناراض بھی نہیں کرنا تھا اور اسے افریقہ میں افریقی عوام کی فلا و بہبوت کو بھی مدے نظر رکھنا تھا وہ مشکل ترین عداف کے حصول کے لیے ناموسائد ترین حالات میں کام کر رہا تھا اور کامیابی سے کر رہا تھا پیٹر سباکہ کی موت اور اس سے پیدا ہونے والے حالات ورلڈ بینک کے لیے ایک وقتی جھٹکا تھے وہ مسلحتاں پسپہ ہونے پر مجبور ہوئے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ افریقہ کے لیے عالمی طاقتوں کی پالیسیاں بدل گئی تھی تھوڑا یہ وقت گزرا تھا کہ سب کچھ نظروں سے اوچھل اور یاداشت سے محب ہونا شروع ہو گیا تھا غریب قوموں کی یاداشت ان کے پیٹ کے ساتھ بندھی ہوتی ہے پیٹ خالی ہوتا ہے تو ان کی یاداشت بھی خالی ہو جاتی ہے پیٹر سباکہ بھی بہت جلد اپنی قوم کی یاداشت سے غیب ہونا شروع ہو گیا تھا اور سالار کو اس بات کندازہ تھا وہ جانتا تھا کہ یہ وقتی اوبال ہے جو کچھ عرصے اس قوم کو مشتعل رکھے گا اس کے بعد زمینی حقائق انہیں یہ سب بھولنے پر مجبور کر دیں گے اور زمینی حقائق یہ تھے کہ افریقہ کے عوام اپنے ہر ضرورت کے لیے ترقی آفتہ غوموں پر انحصار کرتے تھے ان کی روزی روٹی ان کے پروجیکٹس میں کام کر کے ہی چلتی تھی ان کے اپنے لیڈرز اور حکومتیں کرپ تھی چور تھی جو ملکی وسائل کو صرف اپنے فورن بینک اکاؤنٹ کو بھرنے کے لیے استعمال کرتی تھی اپنے ملک اور عوام کے زندگے اور حالات بدلنے کے لیے نہیں افریقہ میں سب کچھ تھا اپنے حالات بدلنے کی نیت نہیں تھی اور یہ نیت کوئی دوسرا انسان ان کے اندر پیدا نہیں کر سکتا تھا سالار سکندر بھی نہیں اور یہ وہ حقائق تھے جن سے مغربی دنیا واقف تھی تو افریقہ بھی انجان نہیں تھا سالار سکندر کی وجہ سے اگر کوئی فرق پڑا تھا تو صرف یہ کہ اگر پہلے ان پروجیکس کا دس فیصد وہاں کے عوام کی بہتری پر خرچ ہو رہا تھا تو اب اس کا تناسب بیس سے تیس فیصد کے درمیان ہو گیا تھا وہ اس سے بڑی تبدیلی نہیں لاسکتا تھا وہ بیس سے تیس فیصد وسائل بھی اگر ٹھیک استعمال ہوتے تو وہاں بہتری کی رفتار چار گنا کی جا سکتی تھی اور یہ کام سالار نے کیا تھا وہ ان وسائل کے استعمال کو سو فیصد شفاف نہیں بنا سکتا تھا لیکن اس کے استعمال کا فوکس ٹھیک کر سکتا تھا ترجیحات درست کر سکتا تھا اور وہ اس میں بڑی حد تک کامیاب رہا تھا ایک نائب صدر کے طور پر افریقہ میں اس کی اور اس کے آفس کی کارگردگی اور استعداد دنیا کے دوسرے خطوں میں کام کرنے والے نائب صدور کے مقابلے میں بہترین تھی وہاں شروع ہونے والے پروجیکس کیس اسٹیڈیز کے طور پر دوسرے خطوں میں ورلڈ بینک دوسرے نائب صدور اٹھانے پر مجبور ہو گئے تھے وہ ورلڈ بینک کا سربراہ نہیں تھا لیکن سالار سکندر نے اپنے آپ کو بہت نمائع نہ رکھتے ہوئے بھی ورلڈ بینک کے باقی تمام نائب صدور کو نہ صرف کنارے لگا کر غیر فال کر دیا تھا بلکہ ورلڈ بینک کے اس اگلے صدور کو بھی پس منظر میں تھکیل لیا تھا جسے پیٹر سباکہ کی موت کے دوران پیدا ہونے والے کرائسس پر کابو پاس سکنے کی پاداش میں پرانے صدر کو ہٹا کر تینات کیا گیا تھا وہ تین سال مسلسل ٹائم کے من آف دیئر کے طور پر اس کے سر ورق کا حصہ بنا تھا اور ورلڈ بینک کے ساتھ ہونے والے اس پروجیکس کے بارے میں اختلافات سے پہلے وہ ورلڈ بینک کے حلقوں میں ایک بہت زیادہ پروفیشنل ورکر کی شہرت رکھتا تھا جو ہر لحاظ سے غیر متنازہ اور بہت اچھی شہرت کا مالک تھا اور اب اس شہرت کو خراب کرنے والی شہ صرف ایک تھی اس کا بنیاد پرست مسلمان ہونا جو اس ایک تقریر کے علاوہ اور اس کے لائف سٹائل کے علاوہ اس کے کام اور پالیسیوں میں کبھی نہیں جھلکا تھا سالار سکندر کی ملازمت کا دورانیا ختم ہونے کے قریب آ رہا تھا بینک نے یہ دورانیا ختم ہونے سے دو سال پیشتر ہی سالار سکندر کو ملازمت میں توسیق کی آفر کی تھی اور اس میں یہ آفر قبول نہیں کی تھی پھر اس آفر کو وقفے وقفے سے بار بار بہتر پیکجز کے ساتھ اسے اسرار کے ساتھ پیش کیا جاتا رہا لیکن سالار کا انکار قائم رہا تھا وہ افریقہ میں اپنے قیام کو اب ختم کرنا چاہتا تھا اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن حکومت کے لئے بھی یہ تشویش کی بات تھی افریقہ کو سالار سکندر سے زیادہ بہتر کوئی نہیں چلا سکتا تھا اس بات پر بورڈ آف ڈریکٹرز میں کوئی دور آئے نہیں تھی اور نہ ہی امریکن حکومت کو کوئی شبہ تھا اس نے پچھلے چند سالوں میں نہ صرف ورلڈ بینک کی ساکھ اور امیج ہی افریقہ میں بدل کر رکھ دیا تھا بلکہ اس نے امریکہ حکومت کے لئے بھی وہاں خیر سگالی کے جذبات دوبارہ پیدا کرنے میں بہت کامیابی حاصل کی تھی اس کا ورلڈ بینک کو اس وقت چھوڑ کر جانا ان کے لئے بہت بڑا دھچکا تھا لیکن وہ رکنے پر تیار نہیں تھا اور امریکن حکومت کو سوچنا پڑ رہا تھا کہ وہ اسے ایسی کیا چیز پیچ کرے جو اسے روک دے ورلڈ بینک کی صدارت ہی اقینا ایک ایسا تاش تھا جو اس کو پہنا کر اسے روکا جا سکتا تھا سالار سکندر اس عودے کے لئے موضوع ترین اور کم عمر ترین امید بار تھا مگر اس عودے پر سالار سکندر کی تیناتی امریکی حکومت کے لئے خود ایک مسئلہ بن گئی تھی وہ ایک بنیاد پرست مسلمان کو ورلڈ بینک کا صدر نہیں بنا سکتے تھے اور وہ اس بنیاد پرست مسلمان کو کسی اور چیز کی آفر کر کے روک بھی نہیں پا رہے تھے یہ فیصلہ انہیں کرنا تھا کہ کیا اس کی مسلم بنیاد پرستی کو نظرانداز کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی امریکی حکومت اور ورلڈ بینک کے پاس اس بارے میں سوچنے کے لئے وقت تھا کیونکہ سالار کی ملازمت کا دورانیا سالار سکندر کی زندگی میں تین بڑے واقعات ہوئے تھے اور تینوں نے اس کی زندگی پر بہت گہرے نقوش چھوڑے تھے گہرے اور ہمیشہ رہ جانے والے اور یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ ان واقعات نے ایک بار پھر اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی چنی غلام فرید بھی اس کی زندگی میں اس کی آخری اور چوتھی اولاد کے طور پر اسی سال آئی تھی اس کی زندگی کا پہلا بڑا واقعہ چنی سے سالار سکندر کا غائبانہ تعروف ہمیشہ بے نام رہا تھا غلام فرید کے حوالے سے سکندر عثمان سے اسے کئی بار خبریں ملتی رہی تھی بلکل اسی طرح گاؤں میں قائم اس سکول کے بہت سے دوسری ملازمین کے بارے میں پتا چلتا رہتا تھا سکندر عثمان نے غلام فرید کے ذریعے گاؤں کی مسجد کے امام کو پہنچائی جانے والی امداد کے بارے میں بھی سالار کو مطلع کر دیا تھا کیونکہ یہ امداد سالار کے کہنے پر ہی سکندر عثمان نے شروع کی تھی غلام فرید کو اس امداد میں ہیر پھیر کے نتیجے میں ملازمت سے فارق کرنے کا حکم بھی سالار ہی کا تھا بددیانیتی اور بے ایمانی اس کے لیے قطن ناقابل برداشت تھی اور یہ معاملہ اسے اس لیے زیادہ سنگین اور زیادہ ناقابل برداشت لگا تھا کہ جس رقم میں ہیر پھیر کیا گیا تھا وہ مسجد کے لیے دی گئی تھی اور مسجد کی رقم میں بددیانیتی کرنے والے شخص کو وہ کسی ریایت کا مستحق نہیں سمجھتا تھا سکندر عثمان بھی غلام فرید کو دی جانے والی اس سزا کے حق میں تھے اس لیے انہوں نے سالار سکندر کی ہدایت پر پوری طرح عمل درامت کیا تھا غلام فرید کے ہاتھوں ایک بچی کے سیوا اپنے پورے خاندان کا قتل سکندر عثمان کو بری طرح ہلا گیا تھا اس دل خراش واقعے کو میڈیا نے بہت دن اچھالا تھا غلام فرید سے پوچھے جانے والے سوالوں کے جوابات وہ ہیڈ لائنز کی شکل میں دکھاتے اور چھپاتے رہے تھے جو صرف سکندر عثمان ہی نہیں سالار کی نظروں سے بھی گزرتے رہے تھے اپنی فیملی کو اس طرح بے رحمی سے مار دینے والا شخص میڈیا کو ذہنی ادم توازن کا شکار لگ رہا تھا کیونکہ وہ اس حادثے کی توجیحات ہر روز بدل دیتا تھا اسے اپنی بیوی کے کردار پر شک تھا اس لئے اس نے اپنے خاندان کو مارا یہ حادثے کی فوراں بعد میڈیا کی طرف سے بریکنگ نیوز حاصل کرنے کے چکروں میں نشر و شائع ہونے والی پہلی خبر تھی یہ ایک غیر ذمہ دار صحافی نے اندازن بنا کر اپنی ٹی وی پر نشر کی تھی اور باقیوں نے آنکھیں بند کر کے اس پر تقلید کی تھی ڈیسک جنرلزم کی یہ چھوٹی سی بددیانی تھی کئی سالوں بعد کسی شخص کے گلے کا پھندہ بن جانے والی تھی یہ اس صحافی کو اندازہ بھی نہیں تھا جو جو غلام فریض سے مختلف صحافیوں کو ملنے اور بات کرنے کا اتفاق ہوتا رہا مختلف انکشافات سامنے آتے رہے وہ پہلی خبر چھپ گئی تھی اب اس قتل کی وجہ غربت سامنے آئی تھی بیوی سے لڑائی جھگڑے تھے گھر میں بھوک اور بیماری تھی رشتہ داروں اور قرص خواہوں کے اپنی رقم کے تقاضے تھے اور ان سب کے آخر میں سکول کی ایک نوکری سے ایک مالی بددیانی دی پر نکالے جانا اور بیگر کیا جانا تھا جو سکندر عثمان اور سالار کو احساس جرم میں مبتلا کیے ہوئے تھا وہ اب غلام فریض کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ اس کے بج جانے والی واحد اولاد کی دیکھ بھال اور کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیتے اور سالار کے کہنے پر وہ سکندر عثمان نے اٹھا لی تھی وہ اس کے لئے ماہانہ رقم بھیجتے تھے جو اس کے رشتہ دار آ کر لے جاتے تھے اور کبھی کبار سکندر عثمان کے کہنے پر وہ چننی کو لا کر انہیں دکھا بھی جاتے تھے تاکہ انہیں یہ تسلی رہے کہ وہ رقم واقعی اس پر خرچ ہو رہی تھی اس کی مناسب دیکھ بھال ہو رہی تھی اور وہ محفوظ ہاتھوں میں تھی یہ شاید اسی طرح چلتا رہتا اگر اس سال سالار اپنی فیملی کے ساتھ دو ہفتوں کے لئے پاکستان نہ آتا اور ایک لمبے عرصے کے بعد سکندر عثمان کے بجائے خود گاؤں سکول دیکھنے نہ جاتا یا وہاں جا کر غلام فرید کی بیٹی کا خیال آنے پر اس کے دل میں اسے دیکھنے کے خواہش پیدا نہ ہوتی اور ہمیشہ کی طرح چننی کے رشتہ دار کو چننی کوئی سکول لے کر آنے کے بجائے سکول ہی کی انتظامیہ کے چند لوگوں کے ساتھ سالار خود اچانک اس کے گھر نہ چلا جاتا جس ڈیڑھ سال کی چننی کو سالار سکندر نے پہلی بار دیکھا تھا وہ اسے سات آٹھ ماہ کی ایک بچی لگی تھی بہت کمزور دبلی پتلی اس کی ساملی رنگت یرکان جیسی پیلاہٹ لیے ہوئے تھی اس کا جسم اور چہرہ کسی جلدی انفیکشن کے نتیجے میں چھوٹے بڑے رسنے والے پیپ زدہ دانوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کے سیاہ بال دھوپ گندگی میں رہ رہ کر بھوری لٹوں میں تبدیل ہو چکے تھے جو دھلنے اور کنگی نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں جڑے ہوئے تھے اس کے اوپری دھڑ پر جو فروک تھا وہ بہسیدگی اور خستہ حالی کو تو ظاہر کر ہی رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے سائز سے بہت بڑا ہونے پر یہ بھی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی کوئی اور استعمال کرتا رہا تھا اس کے ہوتوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھی جیسے وہ جسم میں پانی کی کمی کا شکار ہو ہاتھ پیروں کے بڑے ہوئے اور میل سے بھرے ٹیڑے میڑے ٹوٹے ہوئے ناخن یہ ظاہر کر رہے تھے کہ اس کی دیکھ بھال کتنے اچھے طریقے سے ہو رہی تھی جس وقت سالار اس گھر کے سہن میں داخل ہوا وہ گھر کے کچھے سہن میں دانہ چکتی ہوئی مرگیوں کے پاس بیٹھی تھی اور اسی دانے پر گندگی کو برا تکلف اپنے موں میں ڈال رہی تھی سالار نے اس بڑے سہن کے ایک کونے میں مرگیوں کے پاس بیٹھی اس بچی کو غور سے دیکھا بھی نہیں تھا وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی کفالت کے لیے معقول رقم بھیجنے کے باوجود وہ اس حال میں ہو سکتی تھی چننی کے رشتہ دار بہت نروس اور گھر برائے ہوئے تھے وہ سالار کو اندر لائے تھے اور مہمان خانے میں اسے بٹھانے کی کوشش کی تھی سالار کو جلدی تھی اسے صرف ایک نظر اس بچی کو دیکھنا تھا اور واپس جانا تھا گھر کے اندرونی حصے میں جانے کے بجائے یہ کام وہ وہیں سہن میں کھڑے کھڑے نپٹانا چاہتا تھا اور چننی کی رشتہ داروں کی یہ بد قسمتی اور چننی کی یہ خوش قسمتی تھی کہ وہ اس وقت وہیں سہن میں تھی وہ لوگ پرزنٹیشن اور ڈسپلی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اسے اب سجا سوار نہیں سکتے تھے یہ بس ایسے ہی رہتی ہے جتنی بار بھی کپڑے بدلو یہ جا کر مرگیوں میں گھوچاتی ہے حمیدہ ارے اوہ حمیدہ ذرا دیکھ چننی کو کپڑے بدلواؤ صاحب نے ملنا ہے گھر کے مالک نے بے حد گھبرائے اور شرمندہ سے انداز میں چننی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیوی کو آواز لگائی تھی اور وہ پہلا موقع تھا جب سالار نے چننی کو بغور دیکھا تھا اور وہ بھی اپنا نام پکارے جانے پر کچھ خوف زدہ انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی حمیدہ نے ہنگامی بنیادوں پر لپک کر چننی کو اندر لے جانے کی کوشش کی تھی لیکن سالار نے روک دیا وہ جو چھپانا چاہتے تھے اسے چھپا نہیں پائے تھے اس لیے وہ اسے سالار کے پاس لے آئے تھے حمیدہ کی گود میں اٹھائی ہوئی بہتی ہوئی نزلہ زدہ ناکھ والی اس بچے کو دیکھتے ہوئے سالار سکندر کو عجیب رہمایا تھا اس پر وہ افریقہ میں بچوں کو اس سے بھی برے حالات میں دیکھ چکا تھا لیکن ان بچوں کے ساتھ سالار سکندر کا کوئی احساس جرم نہیں تھا جو چننی کو دیکھتے ہوئے اسے محسوس ہوا تھا نہیں نہیں اس کو نہ اٹھائیں یہ بڑی گندی ہے جی آپ کے کپڑے نہ خراب کر دے اس کو ابھی لیٹرن میں جانا بھی نہیں آیا حمیدہ سے پہلے اس کے میاں نے سالار کو اس بچے کو اٹھانے سے روکا تھا سالار نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بچے کو اٹھا لیا تھا اور چننی بڑے آرام سے کسی جھجک کے بغیر اس کے پاس آگئی تھی اس نے زندگی میں پہلی بار سالار سکندر جیسے ہولیے والا شخص دیکھا تھا سالار نے اسے تھپکتے ہوئے پچکارا تھا وہ پلکیں جبکائے جواب دیے بغیر لیکن اس سے چپکے ہوئے اسے دیکھتی رہی ہاں بس تھوڑی بیمار رہتی ہے شروع سے ہی ایسی ہے ڈاکٹر کی دوائی سے کوئی فرق نہیں پڑا اب پیر صاحب سے دم کرا کے لائے ہیں انہوں نے تعویز بھی دیا ہے گلے میں ڈالنے کو حمیدہ وہ تُو نے ڈالا نہیں اب تک سالار میاں بیوی صاحب اس بچی کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور وہ گڑ بڑائے ہوئے اس کے چہرے اور جسم پر رستے ہوئے دانوں کی وجوہات اور علاج بیان کر رہے تھے سالار سکندر کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط جگہ پر تھی اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا اور اس کی کفالت کے لیے دی جانے والی امداد اس پر استعمال نہیں ہو رہی تھی پتا نہیں وہ کونسی ذہنی روح تھی جس اس نے چننی کو فوری طور پر وہاں سے لے جانے اور کسی دارال امار میں داخل کروانے کا فیصلہ کیا تھا یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر وہ بچی اچھی طرح پرورش کر باتی اور اس ذہنی روح میں یہ فیصلہ اس نے چننی کے رشتہ داروں کو بتا بھی دیا تھا ان کے احتجاج کے باوجود وہ چننی کو وہاں سے لے آیا تھا اور وہ اسے روک نہیں پائے تھے بدحواسی اور پریشانی کے باوجود وہ چننی کو نہیں لے جا رہا تھا ان کا ماہانہ وظیفہ لے جا رہا تھا اور وہ پیسے بند ہو جاتے تو اس تو کے آگے ان سب کو بہت ساری فکر لاحق ہو گئی تھی لیکن سالار کے ساتھ سکول کی انتظامیاں بھی تھی اور کچھ سیکیورٹی ہیلکار بھی وہ زبانی احتجاج کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکی تھے حیران کن بات یہ تھی کہ اس سارے شور شرابے اور احتجاج میں چننی بے حد اتمنان اور پرسکون انداز میں سالار کی گود میں چڑھی اس کا کالر پکڑ رہی تھی اس کے ساتھ گھر سے نکلتے ہوئے بھی وہ بے قرار اور پریشان نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھائے جاتے ہوئے اس گاؤں سے اسلام آباد واپسی پر سالار اپنی گاڑی خود ڈرائیف کرتا رہا تھا اور چننی برابر والی سیٹ پر بیٹھی دروازے کی کھڑکی سے چپ کی بہت خاموشی اور اتمنان سے پورا راستہ باہر دیکھتی رہی تھی وہ اگر بے چین ہوئی تھی تو صرف تب جب سالار نے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اسے سیفٹی بیلٹ باننے کی کوشش کی تھی جو اس کے ہاتھ پاؤں مارنے پر سالار نے کھول دی تھی اسے اس وقت ہمین یاد آیا تھا وہ بھی وہ بھی اس عمر میں اسی طرح سیفٹی بیلٹ سے جان چھڑاتا تھا سیفٹی بیلٹ کھول دینے پر وہ ایک بار پھر سے پرسکون ہو گئی تھی پورا راستہ سالار اسے وقتاں پا وقتاں دیکھتے رہا تھا وہ اس قدر اتمنان کے ساتھ شیشے سے باہر جھاگنے باہر نظر آنے والی سڑک پر اور اس پر گزرنے والے ٹرافک کو دیکھنے میں مگن تھی کہ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر گاڑی کے اندر موجود سالار کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی سالار اس کا یہ انہی مارک دیکھ کر مسکراتا رہا تھا اس نے رستے میں ایک جگہ رکھ کر اسے ایک جوز کا ڈبا اور بسکٹ کا ایک پیکٹ لے کر دیا تھا بومنٹو میں دونوں چیزیں کھا گئی تھی یوں جیسے وہ کئی دنوں کی بھوکی تھی اسلام آباد آتے ہوئے گاڑی کے سفر کے دوران سالار اس بچی کی رہائش کے لیے مناسب ترین جگہ کے بارے میں سوچتا رہا تھا اس وقت اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے خود پالے گا وہ اتنی بڑی ذمہ داری لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور اگر سوچ بھی لیتا تو بھی یہ کام امامہ سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتا تھا جو بھی ممکنہ باتیں چننی کے لیے اس کے ذہن میں آ رہی تھی وہ خود ہی انہیں مسترد کرتا رہا تھا اسلام آباد پہنچنے پر گھر کے گہراج میں اس کے بچوں نے بھاگتے ہوئے اس کا استقبال کیا تھا اور گاڑی کے اندر چننی کو سب سے پہلے سالے تین سالہ حمین نے دیکھا تھا اور اس کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح گول ہو گئی تھی ناک اور مو چپکائے ہلو کہہ کر چننی کو مخاطب کیا تھا جو کھڑکی کے اندر والی سائٹ سے شیشے سے چہرہ چپکائے ہوئے تھی اور ہمین دوسری طرف سے وہ کچھ خائف ہو کر تھوڑا سا پیچھے ہٹی تھی اس سے پہلے کہ ہمین کوئی اور حرکت کرتا سالار گاڑی سے نکل کر دوسری طرف آ چکا تھا اس نے ہمین کو ہٹا کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور چننی کو باہر نکال لیا چننی سے آنے والے بدبو کے بھب کے سب سے پہلے ہمین نے ہی محسوس کیے تھے اس نے بے اختیار اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے باپ سے کہا او مائی گاڈ شیس سو سمیلی این ڈرٹی این اگلی وہ بے اختیار ناک پر ہاتھ رکھے کہتا گیا تھا جبکہ جیبرائیل اور انایا کچھ فاصلے پر کھڑے کسی تفسرے اور سوال کے بغیر گھر میں باپ کے ساتھ آنے والے اس مہمان کو دیکھ رہے تھے ہمین سالار نے اسے ڈاٹنے والے انداز میں پکارا اور گھورا اوہ بٹ دین دیٹس اوکے میبی شی لیکس تو لیو لیکھ دس ای مین سم پیپل لیکھ تو بی دیفرنٹ ای لائک ہر ہی اسٹائل شیس کھول ہمین نے ہمیشہ کی طرح باپ کی پھٹکار کے بعد سیکنڈز میں اپنا بیان تبدیل کیا اور اپنے بات کے آخر میں چننی کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے باپ سے کہا بابا آئی اولسو وانٹو ہیف ہیسٹائل سالار نے اس کی زبان کی کینچی کو نظر انداز کر دیا تھا وہ ایک چھوٹے سائز کا خاموش نہ ہونے والا جن تھا جو اس گھر کے افراد کے ارد گرد ہر وقت منڈلاتا رہتا تھا اور اس کے سوالات ختم نہ ہونے والے سوالات نے امامہ اور سالار کی آئیڈیل والدین بننے کی ہر خواہش خوبی اور معلومات کو ختم کر دیا تھا ہمین کی تعریفوں کا سلسلہ جاری تھا وہ اب باپ کو یہ جتا کر خوش کرنا چاہتا تھا کہ اسے وہ بچی اچھی لگی تھی یہ گولڈیلوک نہیں ہے گندی ہے اس نے کئی ہفتوں سے اپنے بال نہیں دھوئے بلکہ شاید کئی مہینوں سے جبریل نے اسے ٹوک کر بتایا تھا وہ تینوں اب سالار کے پیچھے پیچھے اندر جا رہے تھے آل رائٹ مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ کول نہیں ہے جواب پھر تڑاک سے ہی آیا تھا جبریل بے اختیار پشتایا اس نے اس کے تفسرے کا جواب دے کر سالار کے پیچھے لگنے والی بلہ اپنے پیچھے لگا لی تھی اگر میں کئی مہینوں تک اپنے بال نہ دھوں تو میرے بال بھی ایسے ہی ہوں گے میرا مطلب ہے گولڈن براؤن یا ایشکرے یا مسٹر ڈیلف اس کا ذہن اب کہیں سے کہیں پہنچ گیا تھا نہیں جبریل نے بہت سخت لہجے میں فل سٹاپ لگایا اوکی ہمین نے بہت اتمنان سے کہا لیکن میں اپنے بال دائی تو کر آ سکتا ہوں جبریل نے اس بار اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا وہ نہیں چاہتا تھا وہ بالوں کے بعد چننی جیسے ناخنوں کو بھی اپنانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دے امامہ نے سالار کو اس بچی کو اٹھائے دیکھا تھا وہ طیبہ کے ساتھ بیٹھی اس وقت چائے پی رہی تھی اور وہ چائے پینا ہی بھول گئی تھی یہ کون ہے بعد میں بتاؤں گا تم اسے نہلا کر کپڑے بدل دو اس کے پھر میں اسے ڈاکٹر کو دکھانا چاہتا ہوں اس نے چننی کو گوز سے اتارتے ہوئے کہا تھا وہ اسے لے کر چلی گئی تھی اور اس کو نہلانے کی کوشش کے آغاز میں ہی اسے پتا چل گیا تھا کہ اس بچی کے بالوں کو کٹے بغیر اس کو نہلایا نہیں جا سکتا اس کے سر میں بڑے بڑے پھوڑے تھے اور ان پھوڑوں سے رسنے والی پیپ نے اس کے بالوں کی لٹو کو آپس میں اس طرح جوڑ دیا تھا کہ اب ان کا کھلنا ممکن نہیں رہا تھا اس نے شیونگ کٹ میں پڑی کینچی سے چننی کے سارے بال جڑوں تک کٹ دیئے تھے وہ اس کا سر گنجا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ پھوڑوں سے بھرا ہوا تھا امامہ کو اس بچی کو نہلاتے ہوئے بہت رہم اور ترس آیا تھا اور بہت حرانی بھیوئی تھی اسے چننی بلکل چپچا بیٹھی نہاتی رہی تھی اس نے عام بچوں کی طرح رونا دھونا نہیں مچایا تھا نہ ہی اپنے بال کٹنے یا ان پھنسی اور پھوڑوں پر ہاتھ لگنے پر کسے تکلیف کا اظہار کیا تھا بیڈروم میں جبریل اور انایا باتروم میں جا کر اس بچی کی صفائی سترائی کو بزاتے خود جا کر دیکھنے سے ہمین کو روکنے کی کوششوں میں مصروف تھے جنہیں اس کام پر امامہ تینات کر کے گئی تھی وہ بلاخر چننی کو نہلہ دھلا کر ہمین ہی کا ایک جوڑا پہنائے باہر لائی تھی تو اسے دیکھ کر سب سے پہلی چیخ مارنے والا ہمین ہی تھا اس کو دھرا گم تھا چننی کے بالوں کے ساتھ ساتھ اپنی شرٹ کو اس کے جسم پر دیکھ کر بھی اسے دکھ ہوا تھا امامہ کو اس کی بات پر ہسی آئی سالہ ٹھیک کہتا تھا وہ عجیب و غریب ہی تھا اور چننی اس ساری گفتگو کے دوران خاموشی سے اپنے اس نئے خاندان کو دیکھ رہی تھی وہ اس گھر میں ہمیشہ کیلئے رہنے آئی تھی لیکن اس وقت کسی کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ مہمان نہیں تھی اور اب اس کا کرو گے کیا امامہ نے اپنے بیٹ پر سالار اور اپنے درمیان پر سکون گہری نین میں خراتے لیتی چننی کو دیکھتے ہوئے سالار سے پوچھا جو بیٹ کے دوسری جانب نیم دراز تھا اور وہ بھی اس وقت چننی کو ہی دیکھ رہا تھا جو اس بات سے مکمل طور پر بے خبر اور بے نیاز تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہیں زندگی میں پہلی بار کسی نے محبت اور شفقت کے ساتھ اس کا پیٹ بھر جانے تک اسے کھانا کھلایا تھا اور وہ بہت رغبت سے امامہ اور ہمین کے ہاتھوں سے لکمے لے لے کر کھاتی رہی تھی خاص طور پر ہمین کے ہاتھوں سے جو بہت زد کر کے اس کار خیر میں شامل ہوا تھا او مائی گاڈ ہمین نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پہلا ہی لکمہ کھانے پر جیسے خوشی اور جوش کے عالم میں اپنے مخصوص انداز میں چیخ مارتے ہوئے نعرہ لگایا تھا ممی شی لائکس می اس نے ٹمارڈر کی طرح سرک ہوتے ہوئے امامہ کے کانوں میں وہ سرگوشی کی تھی جو لاؤنج میں بیٹھے ہر شخص نے سنی تھی چھے فٹ دور بیٹھے جبریل نے ایک کتاب کی ورک گردانی کرتے ہوئے ایک لمحے کے لئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر بے حد تہامل سے اگلا صفحہ پلٹتے ہوئے ایک جوابی سرگوشی کی شی اس دی آن لی ہو لائکس یو امامہ نے ہمین کے انکشاف کو اسی طرح نظر انداز کیا تھا جس طرح ہمین نے جبریل کے تفسرے کو وہ اس وقت چھنی کو کھانا کھلانے میں مصروف تھا اور یہ ایک اہم ترین کام تھا جو اسے سوپا گیا تھا چھنی پل کے جھپکائے بغیر ہمین اور امامہ کو باری باری دیکھتے ہوئے ان کے ہاتھ سے کھانا کھاتی رہی تھی بہت سکون اور اتمنان سے جو حیران گن تھا اور وہ سکون اور اتمنان اس وقت بھی اس کے وجود سے جھلک رہا تھا جو نین میں تھا اور جسے دیکھتے ہوئے سالار بہت گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اس نے کچھ دیر پہلے ہی امامہ کو اس کے اور اس کے باپ اور خاندان کے حوالے سے پیش آنے والے تمام حالات و واقعات کو اپنے احساس جرم کے ساتھ آگاہ کیا تھا اور چھنی کے لیے امامہ کی ہمدردی اور ترس میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود اہم ترین سوال وہی تھا جو امامہ نے پوچھا تھا میں اسے کسی آفنیج یا ویلفیر ہوم میں داخل کروانی کے لیے لے کر آیا ہوں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے مجھ پر اتنی ذمہ داری تو آتی ہی ہے کہ میں اس کی زندگی خراب ہونے نہ دوں جو وہاں رہ کر ہو جائے گی جہاں یہ تھی سالار نے بہت سنجیدگی سے امامہ سے کہا تم احساس جرم کا شکار ہو رہے ہو اس کے اعتراف کے باوجود امامہ کہے بغیر نہیں رہ سکی ہاں جو کچھ اس کے باپ نے اپنے خاندان کے ساتھ کیا اس میں میں بھی خصوروار ہوں تھوڑی سی زیادہ کنسرن دکھا دیتا میں تو یہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہو گیا سالار اسے دیکھے بغیر کہہ رہا تھا امامہ نے اس کا ہاتھ تھپکا تم اسے اپنے پاس رکھ کر کسی عتیم خانے میں داخل نہیں کروا سکتے خاص طور پر اس صورتحال میں جب اس کے رشتہ دار موجود ہیں اور کوٹ نے انہیں اس کی گارڈینشپ بھی دے رکھی ہے وہ تمہارے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں امامہ نے جیسے اسے خبردار کیا تھا مجھے پرواہ نہیں ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا میں فی الحال تو میں نے اپنی لیگل ٹیم سے کہا ہے کہ وہ اس کے بارے میں مجھے ایڈوائز کرے کوٹ کو اپروچ کیا جا سکتا ہے اس بچی کے لیے گارڈینشپ بھی بدلی جا سکتی ہے کوئی بہتر رشتہ دار ڈھونڈا جا سکتا ہے یا پھر کسی ویل فیر ہوم کو اس کی ذمہ داری سوپی جا سکتی ہے وہ امامہ سے کہہ رہا تھا اور اس ساری گفتگو کے دوران سالار سکندر نے ایک لمحے کے لیے بھی اس بچی کو گود لینے کے آپشن پر سوچا نہیں تھا وہ صرف اس بچی کی بہتر نگے داشت چاہتا تھا اور اس کے لیے روپیہ خرچ کرنے پر بھی تیار تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ پاکستان میں قیام کے دوران ہی چننی کے لیے کوئی بہتر جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا یہ خیال پہلی بار اس گھر میں حمین کو آیا تھا جو دوسرے دن امامہ سے چننی کا نام پوچھنے کی جدوجہت کر رہا تھا مجھے یاد ہی نہیں رہا تمہارے بابا سے اس کا نام پوچھنا امامہ کو اس کی استفسار پر یاد آیا سالار اس وقت گھر پر نہیں تھا چننی امامہ اور تینوں بچوں کے ساتھ لاؤنچ میں تھی وہ انایا کے تھمائے ہوئے کچھ کھلونے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی اس کے سر اور جسم پر موجود الرجی پر اب وہ کریم لگی ہوئی تھی جو امامہ تھوڑی دیر پہلے اسے ڈاکٹرہ کو دکھا کر تشخیص کرانے کے بعد لے کر آئی تھی کینائی نیمہ حمین نے ماں کی بات کے جواب میں اسے تجویز پیش کی نہیں تم یہ نہیں کر سکتے اس سے کچھ فاصلے پر ایک کتاب پڑھتے ہوئے جبریل نے جیسے بیک وقت پوری طرح کھول کر انہیں گول کرتے ہوئے تاجب کی انتہا پر پہنچتے ہوئے کہا کیونکہ اس کا پہلے ہی ایک نام ہے جبریل نے اسی تھنڈے انداز میں اس کے سوال کا جواب اسے ایسے دیا جیسے اسے حمین کی کم اکلی پر افسوس ہو رہا تھا تمہیں اس کا نام پتا ہے تڑاک سے اگلا سوال جبریل کی طرف اچھالا گیا نہیں جبریل گڑ بڑھایا مجھے اس کا نام نہیں پتا حمین نے اسی انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسی ڈرامائی انداز میں کہا ممی اس کا نام نہیں جانتی وہ اب امامہ کی طرف متوجہ تھا جو انہائیہ کے لیے کچھ ڈروائنگ کر رہی تھی انہائیہ کو اس کا نام نہیں پتا اس نے اب اپنے دونوں ننے ننے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پھیلایا اوہ پوری دنیا میں کسی کو بھی اس کا نام نہیں معلوم وہ جیسے عدالت میں اس کا کیس لڑنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا رہا تھا اور تم کیا تم نہیں چاہتے کہ اس کا کوئی نام ہو اس کے انداز میں اس قدر ملامت تھی کہ ایک لمحے کو جیبریل کو بھی مدفعانہ انداز اختیار کرنا پڑا وہ بری طرح گڑھ بڑھایا میں نے یہ تو نہیں کہا میں نے خود سنا ہے حمین نے اپنے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی موٹی موٹی سیاں آنکھیں مکمل طور پر گول کرتے ہوئے اہم گوا کا رول ادا کیا جبریل نے فوری طور پر اپنا چہرہ کتاب کے پیچھے چھپانے میں آفیت سمجھی تھی وہ اس چھوٹے بھائی کو تو تب ہی چھپ نہیں کروا سکتا جب اسے بولنا نہیں آتا تھا اور اب چھپ کروانا حمین اس کے پیرنٹس نے اس کا کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھا ہوگا وہ اتنی بڑی ہے امامہ نے اس بار مداخلت کرنی ضروری سمجھی حمین کو اس کی بات پر جیسے کرنٹ ہی لگ گیا پیرنٹس اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی تھی جبریل کو کتاب ہٹا کر اسے دیکھنا پڑ گیا او مائی گاڈ حمین کی آواز صدمہ زدہ تھی پھر یہ ان کے پاس کیوں نہیں ہے اس نے اسی صدمے میں امامہ سے جیسے احتجاجن کہا تھا اور یہ وہ سوال تھا جس کا جواب امامہ نہیں دے سکی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سوال کے جواب میں چننی کے خاندان کے بارے میں اسے کیا بتا ہے اس کی خاموشی نے حمین کو جیسے اور بیتاب کیا کیا اس کا کوئی بھائی ہے بہن بھی نہیں ہے نہیں اس کا کوئی نہیں ہے امامہ نے جواب دیا حمین کا چہرہ کھل اٹھا تب تو میں اس کا نام رکھ سکتا ہوں گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی گھوم پھر کر وہیں آ گئی تھی حمین اپنی کوئی بات نہیں بولتا تھا یہ اس کے ماں باپ کی بدقسمتی تھی اوکے تم رکھ لو اس کا نام امامہ نے جیسے ہاتھ جوڑنے والے انداز میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالے اور دوبارہ انائے کی ڈروائنگ کی طرف متوجہ ہو گئی آپ بحیات کے اور اپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں با بائی